نظرین شامی پناہ گزینوں کا مسئلہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے کئی یورپی ممالک میں لاکھوں شامی پناہ گزین پہنچ چکے ہیں سپین میں بھی شامی پناہ گزینوں کی بڑی تعداد موجود ہیں جہاں ان کی سرکاری اور غیر سرکاری ادارے بھرپور مدد کر رہے ہیں اسی حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں ازہر عباس کی ریپورٹ جنگ کسی ایک مسئلے کے حل کے لیے لڑی جاتی ہے لیکن جب شروع ہوتی ہے تو کئی مسائل اور انسانی علمیے جنم لیتے ہیں خانہ جنگی کی وجہ سے شہریوں کو اپنا ملک اپنا گھر بھار چھوڑنا پڑتا ہے کئی خاندان اور زندگیہ تباہ ہو جاتی ہیں شامی مہاجرین بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سے گزر رہے ہیں خانہ جنگی کا شکار شامی مہاجرین لاکھوں کی تعداد میں یورپی ممالک پہنچ چکے ہیں ان پناہ گزینوں کی وجہ سے ان ممالک کو اضافی بوجھ کا سامنا ہے اس وقت یورپ میں شام، ایریٹریہ اور دیگر جنگ زدہ ممالک سے پناہ گزینوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جن کی آبادکاری اور سہولیات کی فراہمی کے لیے یورپی یورین خاصی سرگرم ہے سپین میں بھی تارکین وطن کی بھرپور مدد کی جارہی ہے نہ صرف حکومت بلکہ سماجی تنظیمیں بھی مدد میں پیش پیش ہیں ہسپانوی امدادی ادارہ نوز کتلان فاؤنڈیشن کا کردار اس حوالے سے خاصا نمائی ہے ادارہ نے لی تو یہ نیا میں موجود پناہ گزینوں کو کپڑے، جوتے اور ضرورت کی دوسری اشیاء ارسال کرنے کے لیے مہم چلائی ہے مہم میں پاکستانی کمیونٹی سمیت، مراکش، الجزائر، لاتینی امریکہ کے ممالک اور مقامی سپینش عبادی نے دل کھول کر حصہ لیا اور استعمال شدہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ نئے کپڑے بھی اتیا کیے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے نوز کتلان فیڈریشن کی ایگزیکٹیو میمبر کامران خان کا کہنا تھا کہ یہ تنظیم حکمران جماعت کے بینر تلے کام کر رہی ہے اور 140 ممالک کے پناہ گزینوں کو امداد فراہم کر رہی ہے جو ماجرین کی صورتحال چل رہی ہے اس پہ ہم نے کافی ورک کیا ہے تمام لوگوں تمام پاکستانی چاہے وہ یہاں پر کسی بھی پارٹی سے کسی بھی مذہبی پارٹی سے بلانگ کرتے ہوں پریس کے حوالے سے جو بھی لوگ ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے بھرپور اس کو کوریج دی ہے اور وہ کافی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں جنہوں نے کپڑے دیئے ہیں ڈونیٹ کیے ہیں بلانکٹس ہیں اس کے علاوہ ہر قسم کی یعنی ہم پیسے وغیرہ کا تو نہیں ہے معاملہ کیونکہ پیسے یہاں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پیسوں کی ڈونیشن ہو وہ آپ کو لیگل طریقے سے کرنی پڑتی ہے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنی پڑتی ہے تو وہ کام نہیں ہے وہاں لیکن کپڑوں کے حوالے سے بلانکٹ کے حوالے سے بڑی تعداد میں ہم نے جمع کیا ہے چار کنٹینر ہم نے بھیجے ہیں اور مزید کی تیاری ہے اور اس کے اندر تمام لوگ تمام جتنے پاکستانی برسونا اور برسونا کے باہر رہتے ہیں انہوں نے بیوند لیمٹ جا کے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کیونکہ آپ کو پتا ہے ایسے قوم تو ہم اس معاملات میں اگر کوئی ڈیزاسٹر آئے چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے پاکستان سے باہر ہو تو ہم سب کچھ بھول کے سب سے پہلے ان کی مدد کے لیے کھڑھو جاتے ہیں اور وہی یہ یہ ہوا ہے ہمارا صرف ایک بیس پوائنٹ تھا جس پہ وہ جمع ہو رہا تھا لیکن لوگوں نے تمام لوگوں نے اس میں ہیلپ کری ہے تاریکین وطنی امداد کے لیے حکومتی کوششوں کو بہت سراحہ ہے سپین کے شہروں میں پہلے سے آباد تاریکین وطن خاص طور پر پاکستانی متاثرین کی دل کھول کر امداد کر رہے ہیں